دنیا میں مہنگائی روز بر روز بڑھ رہی ہے بالخصوص پاکستان اس کی لپیٹ میں بہت زیادہ آ چکا ہے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے دن بہت دن پریشان ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قدر مہنگائی کے باوجود کھانے کے لالے پڑے ہونے کے باوجود بھی حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جہاں سے مل رہا ہے وہاں سے کھا رہے ہیں یا پھر حلال کمانے کے لیے صحیح طریقے سے کوشش نہیں کر رہے حالانکہ حدیث مبارکہ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس حوالے سے ہمارے لیے کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالبو قصب الحلال فریدتن بعد الفریدہ قصب حلال حلال کمائی تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے اب یہ حدیث مبارکہ جہاں پر قصب سے مراد مقتصب ہے یعنی کمانے والا یعنی کمائی کے لیے حلال ذریعہ اختیار کرنا اس کو تلاش کرنا یہ ضروری ہے ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے اگر کوئی پہلے سے امیر ہے یا پھر اس کو اب وہ کسی اور کی قفالت میں ہے تو اس کے لیے معاش تلاش کرنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن جو کسی کی قفالت میں نہیں ہے اس کے لیے اپنی ذات کے لیے حلال طلب کرنا حلال کے لیے کوشش کرنا یہ ضروری ہے اور یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے اسی طرح اگر اس کے ذمہ اس کے بال بچوں کا بھی جو ہے وہ قفالت لازمی ہے اس پر تو پھر اپنے ساتھ ساتھ ان کے حصے کے رزق کے لیے بھی قصب حلال یعنی حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا یہ فرض ہے کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے باقی جو ہمارے نصیب میں کیا ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کتنا عطا فرمان ہے تو یہ تو کوشش کرنا ہے قصب حلال کے لیے حلال کمائی کے لیے یہ ضروری ہے اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تلاش حلال رزق کیا جائے حرام کی طرف رخ بھی نہ کیا جائے تو حلال رزق کا تلاش کرنا فرض ہے اس کے لیے جو امیر نہ ہو اور وہ کسی کی کفالت میں بھی نہ ہو تو اس پر اپنے لیے یا پھر اپنے احل و ایال وغیرہ کے لیے اتنا رزق حلال تلاش کرنا یہ ضروری ہوگا یہاں پر اس حدیث پاک میں قصب حلال کو حلال کام تلاش کرنے کو فرض کہا گیا تو اس فرض سے مراد وہ فرض نہیں ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے بندہ جو ہے وہ دیگر فرائض کو چھوٹ دے اس لیے یہاں پر فرمایا گا کہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے کہ فرض تو نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی اور زکاة بھی ہیں لیکن یہ فرض تو ہے لیکن اس درجے کا فرض نہیں ہے اس درجے کا فرض نماز اور روزہ ہیں اس سے کم درجے کا فرض ہے لہٰذا اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کو دنیا پر غالب رکھا جائے گا نہ یہ کہ قصب حلال میں بندہ اتنا لگ جائے کہ وہ بولے میں تو یہ فرض ادا کر رہا ہوں اپنا تو میں اپنی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں میں اپنا کام ڈھونڈ رہا ہوں یا میں اپنا کوئی بزنس آئیڈیا تلاش کر رہا ہوں لہذا نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہوتا رہے دیگر اور فرائض میرے ضائع ہوتے ہیں تو ہوتے رہے اس سے مراد یہ نہیں ہے موسیقا موسیقا